دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ کمکرن کا کٹا ہو سر کون سے پاڑی میں جا کر گرا ہوا ہے چلیں دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اسے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو جرسپائب کرے کیونکہ آپ کے آگے بہت کام آنے والا ہے جیسے ہم بتا جاتا ہے کہ دوستو آج بھی یہ کئی سالوں لاکھوں سے کمکرن کا سرسورچی ترکھا گیا ہے جس میں سری رام دورا اپنی سینا کا پتن ہوتے دیکھ راون نے انت میں اپنے بھائی کمکرن کو یود میں بھیجا تھا پرندو جب کمکرن کو یہ پتا چلا ہے کہ راون نے ماتہ سیتہ کا حرن کا رکھا ہے تو اس نے راون کو سمجھایا اور ما سیتہ کے سمان سے ساتھ سری رام کو لٹا دینے کی وینتی کری پرندو راون اپنے گھمن میں چور تھا اور اپنے کمکرن کی بات نہیں مانی اور اپنے بھائی کی آگیا مان جب کمکرن یود میں آئے تو اس نے سری رام کے سینہ کا آتنک مچا دیا تھا تب سری رام نے کمکرن کے مدی بینکر بیج یود ہوا تھا لیکن سری رام نے سب سے پہلے کمکرن کے ہاتھ کٹے پھر اس کا سردر سے الگ کر دیا یہاں تک یہ پتا چاہتا ہے کہ دوستے نیپال کے کنچن جنگا کی پاڑی پر گرا جہاں بھی اس پاڑی کو کمکرن پاڑی کے نام سے جانا چاہتا ہے اور ایسا مانا چاہتا ہے کہ یہاں کمکرن کی اچھا تھی کہ ان کا سر کٹا ہوا اس پاڑی پر جا کے گرے اور سری رام جی کی آگر اچھا تھی کہ ان کے پوری کر دی تھی دوستو کہ آپ کو اس سے پہلے کمکرن کے بارے فیکٹ پتا دو تو کم سکتوں جرور بتائیں دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہنومان کو کٹنے والا مگرمچ کون تھا اور کس نے کٹا تھا چلے دوستو جانتے ہیں جیسے بتا جاتا ہے کہ ہنومان کو کٹنے والا مگرمچ کون تھا اور اس نے ہنومان کو کیوں کٹا تھا یہ سمیں کی بات پتا جاتی ہے جو لچھمڑ کی جانب بچانی تھی کیونکہ ماں سکتے سالی میں اگنات نے لچھمڑ کو مار گرائے تھا اور بیریشٹر نے بتا ہے کہ سورس دونے سے پہلے ہی ماں چالس سنجھ بینی پوٹی لانی ہوگی ورنہ لچھمڑ کی مرکتی ہو جائے گی جب برامن کو یہ بات پتا لگی تو اس نے ہنومان کو مارنے کے لیے کالنیوی ناچھ برامن کو بیجا اور ہنومان جی کی ملاقات اسے برامن سے ہوئی اور اس برامن نے کہا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں کہ تم یہاں کس لئے آئے ہو اور بھگوان کی یہی مرضی ہے کہ تم آج جرات ہی رک کر میرے ساتھ انا رام رام کا بجن کرو اور نہاں تک یہ بولا کہ پاس میں ایک نیدی ہے جا کر تو وہاں پر جلدی سنا کر رہا ہو جیسے ہی نیدی میں جانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بیان ہے کہ مگرمچ ہنومان جی کو دبوچ لیتا ہے لیکن ہنومان جی اس کو مار دیتے ہیں پھر جیسے مگرمچ کو مار دیتے ہیں تو وہاں پر ایک سندر کنیا کے روپے بتل دیتی ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہنومان میں ایک دیو کنیا ہوں ایک برامن کے سراب سے آج میں مقت ہو گئی ہوں اور نہاں تک کہ وہ کرنا بتاتے ہیں کہ رام مگرمچ ہنومان جس برامن نے تمہیں بیجا ہے وہ رامن کا بیجا ہوئے ایک رام راچھس کالنیمی ہے جس نے یہ سننے کے بعد ہنومان جی نے کالنیمی راچھس کو مار دیتے ہیں جسے کی سوریس دونے سے پہلے سمجھینی نوپٹی لے کر لرشمجھے کے پاس پہنچ جاتے ہیں دوستو کہ آپ کو سے پہلے کالنیمی راچھس کے بارے ہم پتا تھا تو کم سکس ہم جرور بتائیں